اسلام علیکم اچھا اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کیٹاریکٹ کیا ہوتا ہے اور اب ہم پڑھیں گے فیٹس آف مچیور کیٹاریکٹ یعنی کہ مچیور کیٹاریکٹ جو ہے اس کے بعد یہ کیا کیا کامپلیکیشن کاز کر سکتا ہے وہ پڑھیں گے مچیور کیٹاریکٹ جو ہے یہ سب سے پہلے کاز کر سکتا ہے ہائپر مچیور ٹھیک ہے ہائپر مچیور کیٹاریکٹ کاز کر سکتا ہے اور مورگیگین کیٹاریکٹ کی طرف جا سکتا ہے اور سبلقزشن کاز کر سکتا ہے پہلا جو ہے ہائپر مچیور کیٹاریکٹ وہ کاز کر سکتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈلی مورگیگین مورگیگین کیٹاریکٹ یہ کاز کر سکتا ہے تھرڈ جو ہے یہ کاز کر سکتا ہے سبلقزشن اب one by one ہم سب کو پڑھیں گے سب سے پہلا ہے ہائپر مچیور کیٹاریکٹ دیکھیں اس میں ہوگا کیا کہ جو لینس کے اندر فائیبرز ہیں کورٹیکس کے فائیبرز جو ہیں وہ دس انٹیگریٹ کھونا سٹارٹ ہو جائیں گے کورٹیکس فائیبرز ڈس انٹیگریٹ ٹھیک ہے اینڈ بریکس وہ کیا ہو جائیں گے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے کورٹیکس سے فائیبر بلکھو ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے کس چیز میں انٹو فائیبرز اور پروٹینز انٹو فائیبرز اور پروٹینز جب یہ ٹوٹ جائیں گے یہ لینس کے اگر فائیبرز ہیں ٹھیک ہے یہ لینس ہے اس کے کورٹیکس کے فائیبرز جو ہیں دفعہ ٹوٹ پھوٹ کے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے ٹوٹ لی تو کیا بنے گی ایک پلٹیشیس ماس بنا جائیں گے پلٹیشیس ماس ایک ماس بنا دیں گے پلٹیشیس ماس بنا دیں گے ٹھیک ہے جب یہ پلٹیشیس ماس بن جائے گا تو یہ یہاں سے پروٹینز وغیرہ لیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے لینز سے باہر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر پروٹینز پلس آمائنو ایسٹس جو ہیں یہ لینز سے باہر لیک آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جب یہ لیک آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ کیا کریں گے پریشر کو انکریز کریں گے آئیز کے آئیز کے اندر پریشر کو انکریز جب آئیز کے اندر کریں گے تو اس کنڈیشن کو اکناک کیا دیں گے ہم گلوکوما تو اس کنڈیشن میں جو تیٹریک کی وجہ سے جو انٹرارکلر پریشر انکریز ہو جائے تو اس سپیسیفک گلوکوما کو کہیں گے فیکولائٹک گلوکوما تو اس کو فیکولائٹک گلوکوما کا نام دیں گے یہ بات ہو گئی سیکنڈ پوائنٹ میں ہم کیا پڑھیں گے مورگیگین مورگیگین کیٹریکٹ میں یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ جو لینز جو ہے نا پہلے نیوکلیس یہاں پر پریزنٹ ہے نیوکلیس پریزنٹ ہے اب کورٹیکس کی فائی برز جو ہے نا یہ تو ٹوٹ پوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب یہ ٹوٹ پوٹ ہو جائیں گے لینز بریک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تب ہوگا کیا میں آپ پر لکھتا ہوں سب سے پہلے لینز بلیک ہو جائے گا تھی واتر کی ایمبائی بیشن ہونہ سٹارٹ Saudi یعنیی واتر کا جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لکھ لی będzie لیں جائیں ہونکو وارٹر ہممبائی papion of وارٹر پانی کا اندر آنا start ہوا جائے گا لنس کے اندر وارٹر ہو جائے گی وتکس کی پروٹین وغیرے ڈیوڑ رہا سٹارٹ ہو جائے گا جب پروٹین اور سٹارٹ ہو جائے گا ساری ملک ملک هوا جائے گی زیادہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کنڈیشن میں کیا ہوگا پروٹین وغیرہ تھو جگہ لیک آوڈ واچکے ہیں یہ نیوکلیس پہلے یہاں پر اب فائبرس بغیرہ جہیستر کو سپورٹ کرتے ہیں نیوکلیس کو وہ تو یہاں پر ہے نہیں اوپر سے پانی بھی آ رہا ہے Upper در آ رہا ہے اب قورٹیکس کی فائبرس تو یہاں ہیں نہیں جہو نیوکلیس کو سپورٹ کریں جس کے وجہ سنننکلیس جو ہے یہاں سائیڈ پر ڈوبنا سٹارٹ ہو جائے گا ملکی سی اپیرنس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی نیوکلیس جو ہے وہ Div replacing ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ in this condition proteins وارے leak out ہو جائیں گے proteins leaks out ٹھیک ہے proteins وارے leak out ہو گئے تھے پہلے condition میں leak out ہو گئے اب اس condition میں proteins وارے سب کچھ ختم ہو چکا ہے so water ٹھیک ہے water coming in inside water جو ہے اندر کی طرف آنا start ہو جائے گا inside the lens water جو ہے inside the lens آنا start ہو جائے گا nucleus کیا ہو جائے گا displaced from its original position nucleus will displaced from its original position nucleus جو ہے پہلے تو support کرتے تھے cortex کے fibers اب fibers تو ہے نہیں ٹھیک ہے fibers ہے نہیں تو water جیسے اس کو ڈھکیل نہ start ہو جائے گا تو nucleus جو ہے وہ یہاں سائٹ پہ آکر دوبنا start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو milky appearance ہو جائے گی ٹھیک ہے with milky appearance تو اس کو ہم نام دیں گے with milky appearance تو اس کو نام دیں گے morgue again ڈھکیل نہ ڈھکیل نہ ڈھکیل نہ کا مطلب ہی ہے کہ lens جو ہے نا اپنی original جگہ سے displace کر جائے lens displaced lens displaced from its original position lens displaced from its original position تو اس کو نام دیں گے ڈھکیل نہ subluxation it may go to vitress vitress میں بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور vitress سے آگے پیچھے بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نام دیں گے subluxation کا تو یہ رہا ہمارے پاس fats of mature cataract اور یہ میرا وٹسپ نمبر ہے آپ میں سے کسی بھی سٹوڈنٹ کو مسئلہ ہو تو اس وٹسپ کی طرح مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ محمد نبیل and I am final year MBBS student from Laurel medical college Laurel I تو اس سے پہلے ہم نے جو بھی ویڈیو اپروڈ کر دیئے اس کے نوٹس بھی اگر آپ جائیں گے ڈائریکٹ کس کی طرف کنجکٹو وائٹس کی طرف کنجکٹ ایوہ کی ڈیٹیل کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک چارٹ کے طرح آپ کو سارا سمجھا دیں گے with نیمونکس موسیقی